اسلام علیکم ویلکم ٹو بیس ٹی وی اور میں ہوں شیخ آنایت تو جناب آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہو گئے ہیں اسی طرح آج جس طرح پہلے عراق کے مطلق ہم حاضر ہوتے ہیں تو آج ہم اس سلسلے میں حاضر ہو گئے ہیں تو جو ہم نے میں نے تقریباً دو تین دن پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ چار اکتوبر کو آپ بھگداد امبیسی میں جائیں جو پاکستان امبیسی ہے ادھر بات کی ہوئی ہے اور اپنے ڈاکومنٹ جمع کروئے ہیں جو ادھر عراق میں ظاہرین فسے ہوئے ہیں ان کی ہیلپ کے لیے ان کو واپس بیجنے کے لیے جو اقدامات کیے تھے وہ الحمدللہ الحمدللہ کہ جتنے گروپس ادھر پہنچے تھے جتنے سلار پہنچے تھے ان کو آج روانہ کر دیا گیا ہے ان کی ڈیٹیلز میرے پاس یہ پہنچی ہیں یہ ساری سٹیمپ جو بھی سارے کالزات ان کے مکمل تیار کر کے اور ان کو آل افت برداری کر کے مکمل چیک کر کے ان کے جتنے گروپ تھے سب کی لیسٹیں ادھر میرے پاس پہنچی اور ان کو روانہ کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو الحمدللہ مجھے بہت ہی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے تھرو ہمارے چینل کے تھرو بیس ٹی وی کے تھرو ایک نیکی کا کام ہوا ہے تو اسی طرح ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ کوئی نہ کوئی نیکی کا کام ایسا کرتے رہیں کہ اپنے پاکستانیوں کی ہیلپ کرتے رہیں اور ایک جو بسرا میں ہم کام کرنے کے لیے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے لیے گروپ بھی بنایا ہوئے وہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا انشاءاللہ لوگوں کام بھی اتر مل رہے اور بہت اچھے طریقے سے وہ گروپ بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے تو اسی طرح ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہر خبر ہر لمحہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے آپ بھی جڑے رہیں گے ہمارے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو کوئی نہ کوئی فیدہ ضرور ملے گا تو اس گروپ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ادھر نیا آدمی آتا ہے وہ اس کو آ کے کام مشکل ہو جاتا ہے کام نہیں ملتا تو وہ ہماری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں کہ میں بسرا میں فلان جگہ پہ فارق بیٹھا ہوں مجھے کام چاہیے تو اس کو کام مل جائے گا تو آج کی اتنی سی ویڈیو تھی کہ آپ کو بتانا تھا کہ الحمدللہ جو لوگ کچھ لوگ جو نہیں جا رہے تھے واپس کچھ مسئلے کی وجہ سے ان کی ہیلپ ہو چکی ہے اور اس کی ہمیں بہت ساری خوشی ہے آپ لوگوں کی دعاوں کے ساتھ ساتھ یہ سب تو جو بھی میرے چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو لازمی دبا لے تاکہ پھر کوئی ایسی ویڈیو کے نئی انفرمیشن جب بھی کوئی اپڈیٹ ایراکی آئے کوئی ویزے کے مطلق یا بائی روڑ کے مطلق بارڈر کے مطلق کوئی بھی انفرمیشن آئے تو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو مجھے دیں اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیے آپ پھر ملے گے اللہ حافظ اللہ نگے پا